اسلام علیکم میں محمد عویہ صاحب سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا لائیڈو سپورن ائر ڈروپس کا تو یہ ڈروپس جو ہیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو لازمی آپ کی فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود ہونے چاہیے اب ان کے فوائد کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے کن کن تکالیف میں ان کو یوز کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے لائیڈو سپورن جی ایس کے فارما گلیکسو سمیت کلائن بنا رہی ہے ملٹی نیشنل فارما اچھیت بیاد بناتے ہیں قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً پنتالیس روپے میں آپ کو پانچ ایمل کی پیگ میں آویلیبل ہے بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی تو اس میں تین چیزیں ایڈ کی گئی ہیں پہلے نمبر پولیمیکس آئین بی سلفیٹ یہ انٹی بائیارٹک ہے اور یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا پہ بڑا زبادہ ریزلٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد ہے لگنوکین لگنوکین بیسکلی ایک لوکل انیستیٹک ہے یہ سن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ساتھ میں پروپائلین گلائکول یہ بیسکلی ایزا پریزرویٹی بھی یوز ہوتا ہے انٹی میکروبیل پروپرٹی بھی رکھتا ہے اور یہ ان ڈرابز کو صحیح حالت میں ان کو صحیح پریزرو کرنے میں مدد دیتا ہے جس کے ویسے یہ دوا خراب نہیں ہوتی اور صحیح رہتی ہے زیادہ دیر تک اور خوشک نہیں ہوتی یہ ڈرابز یہاں میں بوٹل میں پڑے پڑے اس لئے اس کو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اب جس کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے اوٹائٹس ایکسٹرنا اوٹائٹس ایکسٹرنا سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہماری ائر کے نال ہے یہ جو میں پکچر ساتھ میں شو کر رہا ہوں یہاں پہ اگر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا استعمال کر رہا جاتا ہے اس انفیکشن کی وجہ بعض اوقات اکثر جب ہم پولز میں نہ آتے ہیں سویمرز ائر بھی اس کو بولا جاتا ہے یہ جو جگہ ہے نا یہ سویل ہو جاتی ہے یہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے شدید درد اور تکلیف کی شکاہیات ہوتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس طرح کی انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کسی وجہ سے آپ کو یہ اوٹائٹس ایکسٹرنا یا اس طرح کی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی استعمال خود سے نہ کریں ایمرجنسی میں وقتی طور پر درد کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے چونکہ اس میں انٹی بائیوٹک بھی ہے تو وہ آپ کے انفیکشن کو ٹریٹ کرے گی ساتھ میں لگنو کین جو ہے وہ سن کر دیتا ہے متاثرہ جگہ کو جس کوئی ایسا درد اور تکلیف وقتی طور پر رک جاتی ہے چونکہ عام بندہ تو جج نہیں کر سکتا کہ انفیکشن کس طرح کیا اندر کوئی مطلب انر ایئر کا کوئی مسئلہ ہے یا ایئر ڈرم کا کوئی مسئلہ ہے یا اوٹائٹس اکسٹرنا ہے اس کا فرق محسوس نہیں ہو سکتا وقتی طور پر وہ یوز کر لیں لیکن بعد میں ڈاکٹر کو چیک کروا کہ استعمال کیجئے گا اب بات کر لیں اس کے نقصانات کی تو نقصانات میں ایسا اچھ کو زیادہ سائیڈ فیکس نہیں دیکھنے میں ملتے البتہ کچھ افراد میں سوئیاں سے چپ سکتی ہیں ایرٹیشن ہو سکتی ہیں متاثرہ جگہ پہ جہاں پہ آپ اس کو ڈالتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یہ ڈوزز کی تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے 3 drops 3 اور 4 times daily یعنی دن میں 3-3 drops آپ نے 3 سے 4 مرتبہ متاثرہ کان میں استعمال کرنا ہے یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹیڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ